السلام علیکم دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے گلام حیدر اور سیما حیدر کیس کے حوالے سے جو کی گلام حیدر کی ایک نئی لائف ویڈیو آئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مومن ملک صاحب نے بھارت سرکار کو ایک پتر لکھا ہے اور گلام حیدر کو اسپنسر کیا ہے بھارت بلانے کے لیے تو اس ویڈیو میں مومن ملک صاحب نے کیا کیا باتیں کہیں آپ کو بتانے والے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ گلام حیدر کے بچوں کو جل سے جل انصاف مل سکے تو آئیے سب سے پہلے مومن ملک صاحب نے بھارت سرکار سے کیا کیا باتیں کہیں پوری ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتے ہیں دوستو سب سے پہلے مومن ملک صاحب نے اس ویڈیو میں سبھی کو نمسکار سلام کیا اور اس ویڈیو میں مومن ملک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیما حیدر کیس میں گلام حیدر کی قانونی پرکریہ کو آگے بڑھانے کے لیے اور گلام حیدر کا حق اس کو دلانے کے لیے اس کے چاروں بچوں سے اس کی ملاقات کے لیے چاروں بچوں کی کسٹڈی کے لیے اور ان سے سممندی تمام لیگل کارواہی کرنے کے لیے سیما حیدر کے خلاف نیترپال کے خلاف سچین کے خلاف اور جتنی باقی لیگل پروسیڈنگ چل رہی ہے ان سب کے لیے ویسیس کر اس کے بچوں کے لیے گلام حیدر کا بھارت میں آ کر سیما حیدر کے معاملے میں گواہی دینے کے لیے اس کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا تھا کس پرکار وہ گلام حیدر کا اٹھرہ لاکھ روپے کا مکان آنن فانن میں بارہ لاکھ روپے کا بیچ کے غلط طریقے سے بھارت میں دبائی اور نیپال کے راستے انٹری کر گئی تھی اور چار بچوں کو بھی ساتھ میں لے آئی تھی بینہ گلام حیدر کی نالیج کے تو ان سب معاملوں میں جو مقدمہ چل رہا ہے ربو پورا میں ایک ایف آئی آر درج ہے جیور کوٹ میں مقدمہ پینڈنگ ہے اس مقدمے میں گواہ بننے کے لیے اپنی گواہی سیما حیدر کے خلاف نیترپال کے خلاف اور سچین مینہ کے خلاف دینے کے لیے اور بچوں کی لیگل کرواہی کے لیے گلام حیدر کے بھارت میں آنا اور اپنی سینیچر وغیرہ اور دوسری ضروری کام کے لیے جیسا کی قانونی روپ سے ہمیں ضرورت پڑے گی ہم گلام حیدر کو بھارت میں اسپنر کر کے بلوائیں گے اسی پروسیڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں بھارت سرکار کو گلام حیدر پتر امیر جان سندھ کراچی پاکستان کو بھارت کا ویزا دینے کے لیے آج بھارت سرکار کو ایک ریکمنڈیشن لیٹر ایک سپونسر لیٹر بھیج رہا ہوں اور میں بھارت میں اس کا سپونسر آج بنا ہوں وہ جب بھارت میں آئیں گے تو اس کی نیواز آستان میرے پاس ہوگا پانی پت کے اندر اور ضرورت کے مطابق ہم جیور کوٹ بھی جائیں گے ہم گوتم بودھ نگر کوٹ بھی جائیں گے ہم فریدہ باد کی کوٹ میں بھی جائیں گے دوستو مومن ملک صاحب اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ گولام ہیدر کو میرا پاکستان میں اس تیت بھارتی اچھ یکت ہائی کمیسن آف انڈیا اسلام آباد میں میرے سپونسر سپر میری ڈیکویسٹ پر لیگل کاروائی کو آگے بڑھانے کے لیے لیگل کاروائی کو کرنے کے لیے جلد سے جلد ویجا پروائیڈ کرائیں کانونی پرکریہوں کو پورا کرنے کے لیے آج میں یہ سپونسر لیٹر بھارت سرکار کو بھیج رہا ہوں تاکہ گولام ہیدر کو جلد سے جلد بھارت کا ویجا ملے اس کے ساتھ ساتھ جو گولام ہیدر کے ساتھ انسار برنی ٹرس کے چیئر مین ہیں شری انسار برنی صاحب اگر وہ بھی گولام ہیدر کے ساتھ بھارت آنا چاہتے ہیں لیگل پروسیڈنگ کو جوائن کرنے کے لیے تو میں ان کو بھی آمنتریت کرتا ہوں اور جو ان کی ٹیم کے ایڈوکیٹس ہیں جو ان کے مقدمے سے جڑے ہوئے ہیں وہ اگر آنا چاہتے ہیں تو میں ان کو بھی بھارت میں آمنتریت کر رہا ہوں اور آج بھارت سرکار کو میں نے لکھا ہے کہ جلد سے جلد گولام ہیدر کو بھارت کا ویجا دے دیا جائے تاکہ بھارت میں آ کر کے وہ اپنی کانونی لڑائی کو پورا روپ سے انجام دے سکے اور اپنے بچوں کی کشچڑی کو بھی نیالے دوارہ سے لے سکے اور ان بچوں کو اپنے ساتھ لے جا سکے تو بچوں کی کارواہی کو بھی ہم نے کافی تیج گتی کے ساتھ آگے بڑھا دیا ہے اور ہم بھارت کے نیالے سے بھارت کی نیائے ویسطہ سے پولیس کرمچاریوں سے بھارت کی سرکار سے اتر پردیش کی سرکار سے یہ امید کرتے ہیں کہ ایک دکھی باپ کی جس کے بچے اس سے دور کر دیے گئے ہیں جس کا مکان بیچ دیا گیا اور جس کے ساتھ دھوکہ کر کے ایک بہت بڑا گلت کام کیا گیا ایسے بیقتی کو جو بھارت کے لوگوں سے روج ہاتھ جوڑ کر گوہار لگاتا ہے جو ہاتھ جوڑ کر بھارت کی سرکار سے مدد مانگتا ہے جو بھارت کی ماں بہنوں سے بھائیوں سے مدد مانگتا ہے ایسے بیقتی کو نیائے دیرانے کے لیے ہم نے اس کے بچوں کی کسٹڈی کے لیے اور ان کے بچوں کی جل سے جلد گلام حیدر کے پاس واپسی ہو اور اس کو ان سے ملائے جائے اس کانونی پرکریہ کو تیج کرتے ہوئے آج ہم نے بھارت سرکار کو گلام حیدر کو ویزا دینے کے لیے اسپانسر کر دیا ہے اور اس ویڈیو میں مومن ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھارت میں گلام حیدر کا اسپانسر کر رہا ہوں اور لیگل ریکوائرمنٹ کے لیے مجھے گلام حیدر کی بھارت میں آنے والے ٹائم میں ضرورت پڑے گی گواہی کے روپ میں بچوں کی کسٹڈی کے روپ میں اور تمام ایسے کاریوں کے روپ میں جو کی کانونی روپ سے آگے چل کر انجام دیے جانے ہیں مومن ملک صاحب اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے آج بھارت سرکار کو ایک ریپریجنٹیشن دی ہے جس میں ہم نے بھارت سرکار سے گلام حیدر کے ویزے کے لیے کانونی پرکیریا کو پورا کرنے کے لیے جو آنے والے سمجھ میں ہمیں پڑے گی ایک انسپانسر لیٹر بھیجا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت سرکار اسپانسر لیٹر پر کام کرے گی اور اس کو سویکار کرے گی اور جو انسار برنی ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں ان کو بھی میں امید کرتا ہوں کہ ویزہ دیا جائے اور ان کی ٹیم کے جتنے بھی وکیل ہیں جو اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں جن کے اس وقالت نامے پر بھی سائن ہے ان کو بھی ویزہ دیا جائے تاکہ وہ لیگل پروسیڈنگ کو اڈپٹ کر سکیں اور میں انسار برنی کا انسار برنی صاحب کا ان کی لیگل ٹیم کا اور گلام حیدر کا بھارت میں اسپانر ہوں اور میں اپنی طرف سے بھارت سرکار کو ان کو ویزہ دینے کے لیے بھیج رہا ہوں میری بھارت سرکار سے اپیل ہے کہ جل سے جل گلام حیدر کا انسار برنی صاحب کا اور ان کے ٹیم کے وکیلوں کا ویزہ کے لیے رنس کر کے ترنت پرباو سے ویزہ جاری کیا جائے اور ہمارا ہائی کمیسن جو اسلام آباد میں ہے جو بھارتی اچھ یوگ ہے وہ گلام حیدر کی اپیل کو سوئی کار کرے اور جل سے جلد ویزہ دے ایسا میرا ماننا ہے تو دوستو یہ کچھ باتیں تھیں جو مومن ملک صاحب نے اس ویڈیو میں بتائی اب دوستو بات کرتے ہیں گلام حیدر کے حوالے سے تو دوستو جیسا کی آپ کو پتا ہے جب بھی گلام حیدر آتے ہیں تو سبھی کو جتنے لوگ دیکھنے والے ہیں ماں بہنے بیٹیاں ان سب کو دل سے شکریہ ادا کیا اور سبھی سے ریکویسٹ کیا کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ گلام حیدر کے بچوں کو جل سے جل مل سکیں اور اس ویڈیو میں گلام حیدر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں ہمیسہ اپنی آواز اٹھاتا رہتا ہوں اور میں ایک باپ ہوں میرا دل ہی جانتا ہے کہ کس طرقے سے میرا وقت گزر رہا ہے جس طرح سے سیما نے مجھے دھوکا دیا آپ سب کو پتا ہے تو دوستو گلام حیدر کی لائب ویڈیو کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں آج کی اپ ڈیٹ یہی تھی جو کی مومن ملک صاحب کی اپ ڈیٹ آپ کو ہم نے بتائی تو ملتے ہیں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور ایک باپ مسصل پریشان ہے آخری دن رمضان کے چل رہا ہے آپ کو پتا ہے بیوست باپ بہت پریشان ہے میں کیسے آپ لوگوں سے ساتھ بہت سارے ماں بہنیں بیٹیاں پاکستان سے باہر بھائی صاحب جو فون کرتے ہیں ہیدر آپ کا ویڈیو نہیں آ رہا میں یاد ریل باب ہوں تکلیف سے گزر رہا ہوں آپ لوگوں کو میں کیسے سمجھا ہوں